محمد حنیف ملاقات میں پنچڈوین سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ جلد پنچڈوین کا دورہ کروں گا اور کلی کا چہری میں تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے احباب کو سنوں گا انہوں نے کہا کہ بجلی بلات میں اضافے کو موقع کر دیا ایسے اقدامات کر رہی ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا آزاد کشمیر کی عوام کی مشکلات سے آشنا ہوں چار ماہ ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی اور پالیسی بنائی جس کے سمرات جلد عوام تک پہنچیں گے ترقیاتی فرز کو تینوں ٹوین میں برابر تقسیم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ثواب دیدی بھی ختم کر دی اب تمام میمبران میں مساوی فرز تقسیم ہوگا بچھلی بلات اس ماہ عوام تک پہنچیں گے تو عوام کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ریلیف ملا ہے وزیراعظم نے واضح کیا کہ ایسی پالیسی بنا رہی ہیں کہ سرکاری افسران اور حکومتی سطح پر کوئی بھی فری بچھلی استعمال نہ کرے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کا مراکش میں ہولناک زلزلے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے مراکش میں ہونے والے خوفناک زلزلے سے مطالق اپنے ایک بیان میں کہا کہ دکھ کی اس کھڑی میں ہم مراکش کے عوام کے ساتھ ہیں مراکش میں ہولناک زلزلہ ہوا ہے اور اس زلزلے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر ہم مراکش کی حکومت اور عوام سے اظہار تازیت کرتے ہیں آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کے زیر احتمام بلدیاتی انتخابات دو ہزار بائیس کے کامیاب انقاد پر جوڈیشل آفیسران کے عزاز میں پر وقار تقریب کہنے قاد کیا گیا تقریب میں شاندار کارکردگی پر جوڈیشل افسران میں شیلز اور تعرفی اثنات تقسیم کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی چیف جسٹیس آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹیس صداقت حسین راجہ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کی کامیاب انقاد میں جوڈیشل افسران نے بہترین کردار ادا کیا شاندار کارکردگی پر جوڈیشل افسران مبارک بات کے مستحق ہیں بلدیاتی الیکشن کے کامیاب انقاد میں الیکشن کمیشن کے احساسات انتظامیہ اور میڈیا کا کردار بھی مثالی رہا چیف الیکشن کمیشنر جسٹیس ریٹائر عبد الرشید صلحریہ نے کہا کہ پرآن صاف اور شفاف الیکشن ہماری آئینی ذمہ داری تھی جسے عدلیہ اور انتظامی اداروں کے ساتھ مل کر ممکن بنایا صاف اور شفاف بلدیاتی الیکشن کا انقاد عدلیہ کے بغیر ناممکن تھا سینئر میمبر الیکشن کمیشن راجہ محمد فاروق نیاز سے اپنے خطاب میں کہا کہ بلدیاتی الیکشن ایک چیلنج تھا کامیام بلدیاتی انتخابات کے انقاد کا سہرہ ہائی کورٹ انتظامیہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو جاتا ہے تقریب میں سیکرٹری الیکشن کمیشن محمد خزن فرخان الیکشن کمیشنر بلدیات راجہ راشید محمود سمیت جوڑی چلف سران نے شرکت کی چیف جسٹیس ہائی کورٹ جسٹیس اداکتو سین راجہ نے چیف الیکشن کمیشنر اور سینئر رکن الیکشن کمیشن کے ہمراہ جوڈیچل افسران کو شیرز اور تارفی اصنات دی مقبوضہ جمہو کشمیر میں قابض ہندوستانی فورسز کی جانب سے تحریک آزادیہ کشمیر کو کچلنے کے لیے مخلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں قابض ہندوستانی فورسز کی جانب سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہندوستانی فورسز اور پولیس انتظامیہ نے اپنے ظالمانہ حد کندوں کے ذریعے عوام کو حراسہ کرنے اور انہیں جدوجہدے آزادی ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کشمیر میٹیا سرویس کے مطابق ہندوستانی فورسز گزشتہ کئی دنوں سے سرینگر، پڑکام، کاندربل، بارہ مولا، پلواما، راجوڑی، پونچ اور دیگر اصلا کے مختلف علاقوں میں وقتن وقتن محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں انہیں نے کہا کہ فورسز اہلکاروں نے ان کاروائیوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے سپورس کامپلس کے معاینے کے دوران گفتگو میں سیکرٹی سپورس نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چوتھے انوار الحق ریاست آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو دنیا بھر میں کھیلوں کے میدان میں صفحے اول میں دیکھنا چاہتے ہیں زلہ بھمبر کے نوجوان، طلبہ و طلبات کھیلاری، خدا دا صلاحیتوں کے مالک ہیں جو آزاد کشمیر کا نام عالمی سطح پر روشن کر سکتے ہیں خواتین کھیلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے محصر حقمت عملی تشکیل دے رہی ہیں کھیلوں کے میدان آباد رہنے سے صحت مند معاشرے کا وجود قیام میں آتا ہے محکمہ سپورس، یوتھ اینڈ کلچر اور پاکستان سپورس بورٹ کے زیرے تمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرباد میں پہلی بار حنیف محمد کرکٹ ٹروفی ٹورنمنٹ دو ہزار تیس سو بیس کے میچز ہونے جا رہے ہیں محکمہ سپورس، یوتھ اینڈ کلچر کے ڈریکٹر جنرل سپورس آزاد کشمیر چوہتری مہبان حسین نے کہا ہے کہ محکمہ سپورس، یوتھ اینڈ کلچر اور پاکستان سپورس بورٹ کے زیرے احتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرباد میں پہلی بار حنیف محمد کرکٹ ٹروفی ٹورنمنٹ دو ہزار تیس چوبیس کے میچز ہونے جا رہے ہیں محکمہ سپورس، یوتھ اینڈ کلچر اور پاکستان سپورس بورٹ کے جاری شیڈیول کے مطابق میچز دس سپتمبر کو مظفرباد نڑول کرکٹ سٹیڈیو میں منعقد ہوں گے آزاد کشمیر کی جانب سے تمام ٹیموں کا استقبال اور خیر مقدم کیا جائے گا تمام میچز کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزگید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا آکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان